سبسکرائب ناو اور پریس تبیل آئیکن نیور مسن اپڈیٹ نور پر تشریف فرمائے نہ دوگی اس کی فوراً بعد میں ہزرات کا پاکیزہ بیان حکومت بلان بلاناگل محمد صاحب صاحب نے بڑی اچھے اچھی باتیں بتائیں ماں کی حوالے سے میں آٹھ مشرے پڑوں گا چار مشرے الگ ناویت کی ہوں گے چار مشرے محمد مائیک 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 دیکھیں چار مشرے سنیں جو دیا تھا باپ نے جو ایک جھومر بھیج ڈالا تھا خوشی سے اپنے ارمانوں کا دفتر بھیج ڈالا تھا دیا تھا باپ نے جو ایک جھومر بھیج ڈالا تھا خوشی سے اپنے ارمانوں کا دفتر بھیج ڈالا تھا پلندی مل گئی ہے تو بھول بیٹے ہیں وہی بیٹے کبھی جن کے لیے امی نے زیور بھیج ڈالا تھا کبھی جن کے لیے امی نے زیور بھیج ڈالا تھا کبھی جن کے لیے امی نے یہ آپ کے سامنے کھڑی ہے یا کھڑا ہے آپ اس کو بڑے عجیب انداز میں دیکھ رہے ہیں یہ اپنے رویوں کو بدلیں کیا وقارے عظمت نامون نصب زینب میں ہے کربلا مولا سے جب حضرت امام حسین کو شہید دیا گیا اور جب یہ لکا ہوا قابلہ حضرت بیمار امام زینب عابدیر حضرت زینب اپنا سلام اللہ علیہ وآلہ کے حوالے سے یہ لکا ہوا قابلہ کربلا کے گلی کوچوں سے کوفہ کی گلیوں سے ہوتا ہوا جب دمیش کے دربار میں یہ جیزی کے دربار میں پہنچ ہوا ہے وہ منظر دیکھیں آپ کہ دربارے کفروں کے ان انہیروں میں حضرت زینب نے حسینی شمعہ کیسا جلایا تھا کیا وقارے عزمتے نام و نصب زینب میں ہے سر جھکا کر تن کے چلنے کی چلک زینب میں ہے سیدوں کی سیدہ کے خاندانِ حاشلی کا ہر لقب زینب میں ہے خاندانِ حاشلی کا ہر لقب زینب میں ہے نارے تبیر نارے رسال مسلکِ آلہ حضرت مسلکِ آلہ حضرت خاندانِ رسول خاندانِ رسول نارے تبیر سیدوں کے سیدہ کے سیدی دیور کو دیکھ دربارے ملک کے شام کا نقشہ بدل گیا تقریرِ بنتِ حیدرِ کررار کے سبب تقریرِ بنتِ حیدرِ کررار کے سبب آپ شیر چار مستے حوشن نے حضرت زینب کے حوالے سے کہ جہاں سے جس نے پکارا ہے نام زینب کا جہاں سے جس نے پکارا ہے نام زینب کا سہارا اس کو ملا ہے مدام زینب کا تہل کے رہے گئی اس دم یزیدیت ساری سنا جو رنگِ علی میں کلام زینب کا سنا جو رنگِ علی میں کلام زینب کا سہارا اس کو ملا ہے مدام زینب کا جہاں سے جس نے پکارا ہے نام زینب کا زینب کا سہارے بہت بڑا نام ہے اس نام کی پرکتوں سے آج کے ٹھوٹے مقدر میں بناوٹوں کا سنگھار ایسا جنم دے گا کہ اسی سنگھان سے نکلنے والی روشنی یہ بہت ہی ہوئی نظر آئے گی کہ ریکزارے رنج کو آلہ وہندہ کر دیا ریکزارے رنج کو آلہ وہندہ کر دیا تربلہ کو ایک سجدے نے مولہ کر دیا تربلہ کو ایک سجدے نے مولہ کر دیا تابت قائم رہے گی یہ یزیدی سلطنان شہنے میں آہاں تابت قائم رہے گی تابت قائم رہے گی یزیدی سمجھتا حضرت امیر مابیہ کی احساس کے بعد میں یزید جو خلی جو ہے بادشاہ بنا تو یہ سمجھ رہا تھا اب ہم ہی ہیں ہم ہی ہیں ہم ہی لیکن کربلا کے میدان میں حسین نے اس کے جملے کو اٹھا کر دیا تابت قائم رہے گی یہ یزیدی سلطنان شہنے پر بھر میں ہی جملے کو اٹھا کر دیا شہنے پر بھر میں ہی جملے کو اٹھا کر دیا ناتے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلبلے بھاگ مدینہ واسفہ خیر الحنام حضرت قاری شہاب الدین صاحب قلطل شپوری کا استقبال پڑھیں نارے تقبیر دیکھیں جو پانچ منٹ میں نے مصرے پڑھے ہیں ان مصروں کی آپ لاج رکھیں ہاتھوں کو اٹھا کر محبتوں سے نارے کا جواب دیں نارے رسالہ جشن شادی خانہ عبادی مسلک اعلی حضرات مسلمان اہل سندہ نارے تقبیر نارے رسالہ اعلی حضرات آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ سلام کرنا سنت اور جواب دینا جواب دینا بارہ حضرات نے علماء سنت سے سنا ہوگا اور آپ کو یہ مسئلہ بھی پتا ہے تو میں دوبارہ سلام کر رہا ہوں دیکھتا ہوں کس انداز میں آپ سلام کا جواب دی رہے ہیں سلام علیکم السلام یہ سرزمین چطن اگر ہے یہاں دو بار سلام کرنا آپ ذرا دیکھ رہے ہیں میرے رسول خطے بہل سنت ناشو ہم سلکِ عالی عالی عالم عزیشان قارح شلحان حضرت علماء مولانا سید اظہر حسین صاحب قبلہ مدد الحنورانی تشریف کرتے ہیں اور سارسی سار نقیب اعزمی اندوستان نقیب اہل سنت حضرت علماء اعجاز رضا صاحب قبلہ حشمتی مدد الحنورانی تشریف فرما ہے صدر جلسہ حضرت مولانا امیر اللہ صاحب قبلہ نوری مدد الحنورانی اور قائد اہل سنت حضرت مولانا قاری رضوان احمد صاحب قبلہ آپ کے حساب مدرمس حضرت علماء محمد صلی احمد صاحب قبلہ نوری مدد ودیگر والمائل سنت میں برین مہور تشریف رکھتے ہیں وقت دامنگیر ہے میں چاہتا ہوں کی بڑی تیزی کے ساتھ میں افنا کلام بیش کروں آپ سنو کتنے لوگ ہیں جو حضور کی ناسنا چاہتا ہے ہاتھوں کو اٹھا کرتا ہے ماشاءاللہ دیکھیں ہماری اور آپ کی بہت بڑی خوش نصیبی کہ ہم حضور کی مقدس محفل میں بیٹھے ہیں حضور کی مقدس محفل میں بیٹھے ہیں اور حضور کی محفل میں وہی آتا ہے جسے میرے حضور چاہتے ہیں تو آپ تو حضور نے چاہتا ہے جب حضور کی نان پر ہی جائے تو کوئی دیوانہ حضور کا خاموش نہ بیٹھے آپ بولیں گے نا انشاءاللہ بول کے سننے گے آپ حضرات جی میں پہتا ہوں اسے پیشتہ درود پاک پر لیں نبی اور عالی نبی کی بارگاہ میں اِن بارہ درود پاک پاک اللہ علیہ وسلم اللہ حضور صلی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم Grами نواب اللہ تھوڑی سی آواز بڑھا دی گئے آواز بڑھا دی گئے بیس بند کر دی گئے تھوڑا سا ایک کھل گئی میں سیدی سرکار آلہ حضرت کا آلہ کلام بالخصوص حضور صحیح صاحب اللہ کی دعائیں لیتے ہوئے اور ممبر رسول پر علماء لیتے ہوئے سننت تصریف کی دعائیں لیتے ہوئے سیدی سرکار آلہ حضرت کا آلہ کلام پیش کرنا ہوں سماد کل نے یقینا آلہ حضرت کے کلام کو سن کر ہر سنی مچلتا ہے اب دیکھتا ہوں آپ کیسے مچلتے ہیں پڑھتا ہوں سماد کل لیں آلہ حضرت سرکار کے نام پہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر وہ نہیں سبھا لیں جتنے یہاں آلہ حضرت کے دیوانے ہیں سبوں کے ہاں آقا آلہ حضرت کے نام پہ اٹھ جائیں کہہ دیں یا رسول اللہ مطلب اللہ پر بری تیزی کے ساتھ سماد کل لیں کہ دل کون سے بولیے 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 سبحان اللہ دل کو من سے آلہ حضرت سرکار نے دل کی بات کی ہے اگر آپ کے سینے میں دل ہے اور وہ دل حضور کی محبت میں ترپتا ہے تو انشاءاللہ ہر جیوانہ آلہ حضرت کا بولے گا آلہ حضرت فرماتے ہیں ملاجہ کرے دل کو من سے دل کو من سے دل کو من سے خدا جوتا نہ کرے دل کو من سے دل کو من سے دل کو من سے خدا جوتا نہ کرے دل کو من سے خدا نہ کرے بے کسی بے کسی بے کسی لو خدا نہ کرے نارے 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 رسالت خدا 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 نارے 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 ماں نارے نارے نارا اور یہ بھی شیر محبتوں کے ساتھ سبحان اللہ کیا رسول اللہ علیہ السلام آمکہ سبت بہتیبوں مسکرہ کے بولو سبحان اللہ اور مسکرہ کے بولو یا رسول اللہ شبت حبیبوں نے دے دیا ہے جواب شبت حبیبوں نے دیا ہے جواب حبیبوں نے دیا ہے جواب اگر توبا نہ کرے اچھا دیکھئے ممبر سے تو نعرے بہت لگ گئے اب میں مختا پر رہا ہوں اور مختا سنیے اور نعرہ وہاں سے لگنا چاہے لگے گا اگر نعرہ لگ گیا تو اس کے بعد ایک کلام پڑھوں اور نہیں لگا تو دو تین کلام پڑھوں آپ کہاں جائیں گے بچے بچے اب اگر نعرہ لگا دیں کہ تو انشاءاللہ مکمل بیداری مجھ میں بھی آ جا گیا آپ میں بھی میں پڑھ رہا ہوں مختا محبتوں کے ساتھ سما کر لیں جو جو مدینہ جانا چاہتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر وہ نے یا رسول اللہ جتنے ہاتھ نبی کے نام پہ اٹھے ہیں مولا سب کو مدینہ شریف کی زیارت نصیف فرما کی لے رزا لے رزا لے رزا لے رزا لے رزا شب شل مدینہ کو لے رزا شب شل مدینہ کو مجھے خود» کچھ کہا تھا مہبر سے بھول گئے آپ تو اس کے آگے کوئش ہے میں پڑھوں گا یہ گھوم 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 گا جب تک آپ نعرہ نہیں لگائیں گے لے رزا رزا والے پیار سے بونے سبحان اللہ لے رزا لے رزا سبے چھلے مہدین کو لے رزا سبے لے رزا سبے لے رضا شبیر شہل مدینہ کو میں نہ جاؤں میں نہ جاؤں میں نہ جاؤں ارے خدا اللہ اللہ بڑی افسوس کی بات کی نارا کلامِ عالی حضرت پہ نہیں لگ رہا نقیف صاحب بڑی اچھی نظامت عمرت کے ہوتے ہیں لیکن حضرت نے اپنا ہونا آپ کو دکھا نہیں پائے اس لیے کہ آپ کی سماعت بہت کمزور ہے اگر آپ کی سماعت اچھی ہوتی تو الحمدللہ حضرت اور اچھا نظامت ہوتے ہیں بہرہا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو خطبہ شورہ بہر سے آئے ہیں وہ اچھی نار اور اچھا بیان کریں تو آپ کو بیدار ہونا پنا 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 ہے میں مطلب پڑھا ہوں نار کا سماعت کلیں پھر انشاءاللہ خطیبی عزبین انگوستان حضرت علامہ سید از حضرت صلی اللہ کا بیان ہوگا اپنا سماعت کنے گے ایک کلام میں پڑتا ہوں اور محبت سے پڑتا ہوں